بجلی بلوں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے دونوں طرف سے بجلی برے بیانات ایک دوسرے پر تنقیدی وار نون لیگ قصن حکومت کو بھی ریلیف دینے کا مشورہ شورٹم کے بجائے لانگٹرم پالیسی بنائے رہنما پیپلز پارٹی ریلیف دینے پر کچھ لوگوں نے بے وقوفی کا لفظ استعمال کیا کیا عوام کو ریلیف ملنا بے وقوفی ہے کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور ہیلیکاپٹرز میں گھومنا بے وقوفی نہیں تنقید ہو رہی ہے کہ شورٹم ریلیف دیا یہ شورٹم نہیں لمبا ریلیف ہے دو ماہ بعد سورر کا بڑا منصوبہ لارہے ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا مخالفین کو جواب ابھی بجلی میں بھی ہم نے ریلیف دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ 45 بلین میں نے اس میں دیا ہے اور دو ماہ کا ریلیف بلز میں لوگوں کو مل رہا ہے اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ یہ شورٹم ریلیف ہے یہ شورٹم ریلیف نہیں ہے یہ دو ماہ کا ریلیف ہے اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بے وکوفی ہے تو میں ہس پڑی میں نے کہا کہ کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹوکول پہ پیسے خرچ کرنا جہازوں پہ ہیلیکاپٹرز پہ گاڑیوں کے کان وائز پہ تنخواہوں میں گھروں پہ یہ بے وکوفی نہیں ہے عوام کو ریلیف دینا بے وکوفی نہیں ہے ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے میں نے سے اتنی بات کی کہ چھوٹے بھائی نے بجلی کے ریٹ بڑھا دیئے بڑے بھائی نے ایک صبح میں کم کر دیئے آج بھی میں نے وہاں کے چیم نسل صاحبہ کی تقریر سنی مجھے بہت افسوس ہوا کاؤنٹر تقریر اس سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں لیڈروں کا ویجن یہ نہیں ہوتا کہ ہم جی ایک مہینے کے لیے بس ہم نے دے دیا ریلیف دے دیا اور اخباروں میں اشتیار چلا دیئے کہ ہم نے ریلیف دے دیا اور دھول پیٹنا شروع کر دیا اس کے بعد کیا ہوگا دو مہینے کے بعد کیا ہوگا دو مہینے کے بعد کا پلان بھی تو آپ دے نا فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کا سوچتی ہے وہ کسی ایک صوبے کی سوچ نہیں رکھتی وہ کسی ایک علاقے کی سوچ نہیں رکھتی وزیراعظم شہباز شریف نے پورے ملک میں بجلی کے بل بڑھائے نواز شریف نے ریلیف صرف پنجاب کو دیا پیپلز پارٹی کسی ایک صوبے کا نہیں پورے ملک کا سوچتی ہے لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ کرے وزیراعظم مریم نواز کی تقریر سن کر افسوس ہوا پروٹوکول کی مثالیں ہم بھی دے سکتے ہیں نواز شریف نے دو مہ کے لیے ریلیف دیا تیسرے مہینے کیا ہوگا اس کا بھی پلان دے نون لیگ کی حکومت ہر کول پروجیکٹ بن نہ کرتی تو آج توانائی کا بہران نہ ہوتا ہر کے کوئلے سے سستی بجلی پورے ملک کو مل سکتی ہے صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں اگر سن میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوتی تو مریم نواز سن کے لوگوں کو بھی ریلیف دیتی آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں سن میں پچھلے سولہ سال سے آپ کی حکومت ہے مریم نواز کی نہیں وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پر عدی عمل کہا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی بی ٹیم کا رول کب سے ادا کرنے لگ گئی اب پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے عوام سے اس قدر تاثب کا مظاہرہ کرے گی یہ سوچا نہیں تھا پارٹی سیون مولی سرکار نے پورے ملک کی بجائے صرف پنجاب میں سارفین کو ریلیف کیا چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی مزید بڑھے گی مشیر اطلاع خیبر پکتونخوا بیریسٹر سیف کی تنقید تحاد جو صوبہ سستی بجلی پیدا کر رہا ہے اسے بجلی اور بلوں میں ریلیف سے محروم رکھا گیا وفاظ خیبر پکتونخوا کے بجلی کے عربوں کے بقایاجات ادا کریں ریلیف کے سب سے زیادہ حقدار اور مستحق خیبر پکتونخوا کے عوام ہیں پیسٹی پیمنٹ اتنی پیمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ لوڈ شیڈنگ سے بچنے کی ایک قیمت ہے جو ہر ملک ادا کرتا ہے ہم کیوں زیادہ ادا کر رہے ہیں ہماری بجلی مہنگی ہے سو فیصد مہنگی ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے ہم ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کوئی شاک نہیں ہے نہ جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں گے اس کو حل بھی نہیں کر سکیں گے خطے میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں وزیر تبانائی کا اعتراف دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے پچاس عرب روپے کی بچت ہو سکتی ہے اب ایس لغاری نئی منطق سامنے لے آئے کہا بجلی کی عاصلتاً قیمت چوالیس روپے فی یونٹ ہے آئی پی پیس کے معاملے پر چند ماہ میں نتائج دیں گے بجلی سسی کرنے کے لئے اگنات کر رہے ہیں تبانائی شعبے میں اسلاحات نا گزیر ہیں وزیر تبانائی اعتراف کی یوت کنمنشن میں بریفنگ نیپ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس تائر کر دیا نیا توشہ خانہ ریفرنس دو والیوم پر مشتمل ہے توشہ خانہ ریفرنس ٹوش سوئیدیہ ولی احد کی جانب سے دیے گئے بلغاری جیلری سیٹ پر دائر کیا گیا مشہ بی بی کو بلغاری جیلری سیٹ مائی دوہزار اکس میں دورہ سوئیدیہ عرب پر دیا گیا جیلری سیٹ کی قیمت سات کروڑ چھپن لاکھ سے زائد بنتی ہے ریفرنس کا مطم توشہ خانہ ریفرنس دو میں سے بائیس گواہوں کے نام سامنے آئے نرازگی کے نام پر ٹیرورزم یا وائلنس is not acceptable in پاکستان یہ کوئی نرازگی ماں کے ساتھ نرازگی نہیں ہوتی اپنے ملک کے ساتھ اب نراز نہیں ہو سکتے بچے اور نوجوان کئی دفعہ emotional way میں یا معصومیت میں trap ہو جاتے ہیں آپ کے ڈیفرنس اوپینین ہو سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں اور وہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی حکومت ہو آپ اس کو پیش کریں ناراضی کے نام پر دہشتگردی قابل قبول نہیں اختلاف ہو سکتا ہے تاہم کوئی اپنے ملک سے ناراض نہیں ہو سکتا آئیں افہام و تفہیم اور اتحاد کے پل بنائیں اتحاد میں طاقت ہے انتہا پسندی نفرت اور تقسیم کو مسرد کر دیں ملک کی جڑے مضبوط کریں بعض اوقات بچے معصومیت میں گمراہ ہو جاتے ہیں مطالبات کرنا آپ کا حق ہے تاہم یہ مطالبات حکومت کو پیش کریں پاکستان کو بائزت بنانے کے لیے مل کر کوشش کرنا ہوگی نائب وزیر آسل اسحاق دار کا یوت کننشن سے خطاب ہم پر انگلی اٹھانے والے خود حکومت میں آ کر مسائل حل کرتے جب کوئی بھی حکومت نہیں بنائے گا تو آئینی بہران پیدا ہوگا ملک برباد ہوگا آباد نہیں ملک آباد کرنا ہوتا تو نو مئے نہ ہوتا افسوس ہے کہ بعض اناثر انتشار اور جلاو گھراؤ کی بات کرتے ہیں ملین ڈالر خرچ کر کے امریکہ میں پاکستان کے خلاف قرارتاد منصور کرائی گئی وفاقی وزیر پیٹرولیا مصدق ملک کی پریس کانفرنس اگر یہ لوگ آنے والے مستقبل میں ایسی زمانتیں فراہم کر لیں کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے اور ہم اپنے ووٹ آزادی سے اسے مار کرے گا مجھے اپنے شخص پر کوئی اطراز نہیں ہوں گا ہمیں پورے ملک کے نتائج پر اطراز ہیں صرف پنجاب اور سندھ کے نتائج پر نہیں بلوچستان کے نتائج پر بھی اور کی بی کے نتائج پر بھی اگر سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی زمانت مل جائے تو ہمیں اپنی شکست پر کوئی اطراز نہیں ہمیں پورے ملک کے انتخابی نتائج پر اطراز ہے حکومت سے مذاکرات کرنے میں انکار نہیں کیا لیکن ان کے پاس اختیار نہیں نباز شریف اور شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جو با اختیار ہیں وہ مذاکرات کے لیے آئیں سیاسی اتحاد کے تجربے اچھے نہیں رہے کسی سیاسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلائیں گے ہم مزید نہ کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے بنگلہ دیش میں بیز زند کے اندر کائی پلٹ گئی کیونکہ وہاں منڈیٹ ہوا کا غبارہ تھا ہم منگلہ دیش جیسے حالات کی جانب نہیں جانا چاہتے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی میڈیا ٹاک پاکستان تر زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹرک میزائل شاہین ٹو کامیاب تجربہ قرار پایا آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد فوجیوں کی تربیت اور مختلف آلات کی کارکردگی کو جانچنا تھا سٹریٹیجک پلان ڈیویین آرمی سٹریٹیجک فورس کمانڈ سائنس دانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مظاہرہ دیکھا ڈی جی ایس پی ڈی نے کامیاب تجربے پر سائنس دانوں اور دیگر امنے کی صلاحیتوں کو سراحا کامیاب تجربے پر صدر مملکت وزیراعظم چیئرمن جوائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیپس کی سائنس دانوں اور انجینئرز کو مبارک بات بانی پی ٹی آئی کی جیل میں مبینہ سہولتکاری کا الزام تین خواتین بھی زیر حراست سیکیورٹی اداروں نے مزید چھے جیل ملازمین کو حراست میں لے کر پوچھ کچھ کی حراست میں لیے گئے جیل ملازمین میں سے ایک سوی پر دو لیڈی وارڈنز اور سی سی ٹی وی کیمرو کی نگرانی کرنے والے تین اہلکار بھی شامل منی لانڈرنگ کیس پرویز الہی عدالت میں پیش مونس الہی سمیت دیگر آٹھ ملزمان اشتہاری قرار پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر ملزمان کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا میری طبیعت ناساز ہے عدالت کے احترام میں آیا ہوں تین سال قبل شہباز شریف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اسی کرسی پر بیٹھے تھے اور آج آپ بیٹھے ہیں صحافی کا سوال شہباز شریف کو پیغام دو کہ وہ اس کرسی پر آ کر بیٹھ جائے میں وہاں چلا جاتا ہوں پرویز الہی کا مسکراتے ہوئے جوار وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی بولی کے طریقہ کار کی توصیح کا معاملہ زیر غور آئے گا اس باکستان اور پاکستان میں ای کومرس تاون کی مفاہمت کی یاداشت پر دستخط ایجنڈے میں شامل وفاقی حکومت کے کفائت شاعری کے اقدامات بھی کابینہ ایجنڈے کا حصہ کابینہ کمیٹی حکومتی ملکیتی کاروباری اداروں کے فیصلوں کی توصیح بھی ایجنڈے میں شامل وزیر داخلہ محسن نکوی سے نیدلانس کی صفیح کی ملاقات دو طرفہ تابون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے باہمی تابون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور محسن نکوی نے کہا انسانی سمگلرس بہت بڑا مافیا ہے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا انسانی سمگلنگ روکنے کے لیے دو طرفہ اشتراکار بڑھانے کی ضرورت ہے ملاقات میں پاکستان اور نیدلانس کے مابیند فرکٹ رواویز بڑھانے پر بھی اتفاق اسلام آباد، راولپنڈی اور گردنوہ میں موصلہ دھار بارش، نشے بھی علاقے زیرے آپ، گلی محلوں اور سڑکوں پر پانی جمع لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بادل ورس پڑے موسم خوشکوار، سندھ میں بھی بارشوں کا زوردار سپل کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری کچھے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار محکمہ موسمیات کے مزید بارشوں کی پیش کوئی آزاد کشمیر میں بھمبر، کوٹلی اور مموصلہ دھار بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ندینالوں میں تغیانی ملحقہ آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت دریائے سندھ میں گڑو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے لگی گڑو بیراج کے مقام پر درمیان درجے کا سیلاب پر قرار محکمہ موسمیات کی پیش کوئی سے بہت زیادہ بارشیں ہو چکی اللہ نے رحم کیا ہے، بہت زیادہ مسائل نہیں ہیں بارشوں سے کچھے گھروں کو نقصانات ہوئے، ہم اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتے نہروں میں شگاف سے فستوں کو نقصان ہوتا ہے، بند مضبوط کیے جائیں گے وزیرالہ سندھ کی لڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے فوکل پرسن ادھر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے کیس کی سمات سیکیٹری داخلہ، پولیس، وزارت دفاع، ایف آئی یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس نہیں، اگر کوئی نفرت انگیز تقریر کرتا ہے تو اس سے قانون کے مطابق نمٹے اس میں بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا ذمہ دار نہیں ٹھیرایا جا سکتا عدالت، مسنگ پرسن جتنے اس حکومت میں ہو رہے ہیں اتنے ہی گزشتہ حکومت میں ہو رہے تھے ہم سے پوچھے ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں جس شخص کو اٹھایا ہے اس پر اخراجات بھی تو آ رہے ہوں گے ان اخراجات کا جواز کیا ہوگا؟ آخرکار حاصل کیا ہوگا؟ ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں صورتحال کل تبدیل ہو سکتی ہے لیکن عدالت نے ویسے ہی رہنا ہے ہمیں آئین اور قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے مجھے امید ہے کہ ایٹرنی جنرل کی کوشش ہے سے یہ لوگ ریکاور ہوں گے جسٹس میاگل حسن اورنزیر شکیر خان کو خبر پختونخواہ کی کابینہ سے ہٹانے اور پارٹی میں اختلافات بانی پی ٹی آئی نے اصد قیسر اور عاطف خان کو طلب کر لیا اصد قیسر اور عاطف خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کل اڈیالہ جنرل متوقع بانی پی ٹی آئی تمام رہنماؤں کے لیے ہدایات جاری کریں گے